اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا مشہور ترین ریسٹوڈنٹ میکڈونلڈ کا آگاز کیسے اور کہاں سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فاسٹ فوڈ ریسٹوڈنٹ بن گیا آئی کے ورڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فوڈ چینڈ میکڈونلڈ اس میں کتنا علو استعمال ہوتا ہے ان علووں کا وزن منوٹنوں میں نہیں بلکہ عربوں کلوگرام میں ہوتا ہے دنیا بھر میں میکڈونلڈ کے کتنے ریسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں اس کی فرنچائز کیس طریقے سے ملتی ہے اور دنیا بھر میں اعلیٰ قسم کا بیف اور چکن کتنی تدار میں میکڈونلڈ خریدتا ہے پاکستان سمیت اسلامی ممالک میں آپ کو چکن اور بیف برگر کھانے کو ملتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگ جکن اور بیف کو استعمال نہیں کرتے میکڈونلڈ ان لوگوں کو وہاں سورج یا پوک کھلاتا ہے دنیا بھر میں میکڈونلڈ نے اپنا نام کیسے بنایا یہ کس ملک سے شروع ہوا کس کا آئیڈیا تھا اور یہ چھوٹا سا باربی کیو ریسٹوڈنٹ دنیا کی سب سے بڑی فوڈ چین کیسے بنا جانیے اس ویڈیو میں میکڈونلڈ دراصل ایک فیملی کا نام تھا اور یہ فیملی انگلنڈ کے شہر منچسٹر میں رہتی تھی انیس سو پینٹیس میں یہ میکڈونلڈ فیملی امریکہ میں ہولی وڈ میں شامل ہو گئی اس فیملی کے دو بھائی ریچرڈ میکڈونلڈ اور مورس میکڈونلڈ نے ایک پکچر سٹوڈیو جہاں فلموں کی شیٹنگ ہوا کرتی تھی میں کام کرنا شروع کر دیا انیس سو سنتیس میں ان کے والد پیٹرک میکڈونلڈ پوری فیملی کے ساتھ ہولی وڈ سے کلیفورنیا شیفٹ ہو گئے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹھیلہ نمارہ سٹوڈنٹ شروع کیا یہ چھوٹا سا فوڈ سٹولڈ سٹوڈنٹ کلیفورنیا کے ایک ائرپورٹ کے ساتھ شروع کیا گیا جہاں پیٹرک میکڈونلڈ ہارٹ ٹاک اور ہیمبرگر بنا کر لوگوں کو بیچا کرتا تھا اس چھوٹے سے ٹھیلے کو چلتے ہوئے تین سال گزر چکے تھے اور میکڈونلڈز فیملی کا گزر بسر ٹھیک تھاک چل رہا تھا انیس سو چالیس میں دونوں بھائیوں مورس اور ریچرڈ نے اپنے ٹھیلے سے کمائے گئے پیسوں سے کلیفورنیا میں ہی ایک چھوٹی سی جگہ کی رائے پر لینے کا فیصلہ کر لیا جہاں انہوں نے باربی کیو ریسٹوڈنٹ شروع کیا اس کا نام میکڈونلڈز باربی کیو رکھا گیا جس کے مینیو میں پچیس قسم کی مختلف چیزیں رکھی گئیں جن میں زیادہ تر چیزیں باربی کیو تھیں یہ ریسٹوڈنٹ آٹھ سال تک چلا اور میکڈونلڈ بھائیوں کو ان آٹھ سالوں میں ایک بات کا احساس ہوا کہ ان کو سب سے زیادہ پروفٹ ہیم برگر بیچنے میں ہے دونوں بھائیوں نے اس ریسٹوڈنٹ سے باقی تمام فوڈ آئیٹمز ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور صرف ہیم برگر چپس چیز برگر اور فرائیڈ چکن اپنے مینیو میں شامل کر لیے اب اس ریسٹوڈنٹ کا نام صرف میکڈونلڈ رکھ دیا گیا اور تاریخ میں پہلی دفعہ سیلف سرویس کا آئیڈیا شروع کر دیا جس کا مطلب تھا کسٹ مرخود اپنے آرڈر کرے اور خود کھانا اپنی ٹیبل پر لے کر آ جائے یہ کنسپٹ امریکی لوگوں کو بہت پسند آنا شروع ہو گیا اور یہی سے دراصل مورڈرن فاسٹ فوڈ ریسٹوڈنٹ کا آگاز ہوا یہ ریسٹوڈنٹ لوگوں کو اتنا پسند آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میکڈونلڈ کی سیل میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ میکڈونلڈ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو اپنی فرنچائز دیں گے کہ لوگ میکڈونلڈ ریسٹوڈنٹ مختلف شہروں میں شروع کریں اور پرافٹ کا ایک خاص حصہ میکڈونلڈ بھائیوں کو جائے گا میکڈونلڈ کی پہلی فرنچائز ریک روک نامی شخص کو دی گئی جس نے کلیفورنیا میں ایک اور میکڈونلڈ ریسٹوڈنٹ شروع کر لیا ریک روک نے دیکھتے ہی دیکھتے میکڈونلڈ کی مختلف فرنچائزز بہت ساری امریکی شہروں میں کھول لیں اور صرف دو سالوں میں میکڈونلڈ کی سو فرنچائزز کھل چکی تھیں جن میں زیادہ تر ریک روک چلا رہا تھا ریک روک ایک بہت ہی تیز بزنسمن تھا اب میکڈونلڈ بھائیوں اور ریک روک میں لڑائی پیدا ہونا شروع ہو گی ریک روک بزنس کو اپنی طریقے سے چلانا چاہتا تھا جبکہ میکڈونلڈ کے اصل مالک میکڈونلڈ بھائیوں کو ریک روک کی بہت سی باتوں سے اختلاف تھا لیکن اس لڑائی کے بیچوں بیچ میکڈونلڈ لوگوں میں بے حد مقبول ہو رہا تھا میکڈونلڈ کی تیز ترین سرویس اس کی صفائی اور ان کے برگر اور چپس لوگوں کو بہت پسند آ رہے تھے اور میکڈونلڈ پورے امریکہ میں مشہور ہو چکا تھا 1961 میں ریک روک نے میکڈونلڈ بھائیوں سے میکڈونلڈ کے تمام رائٹس کھریدنے کا فیصلہ کر لیا اور میکڈونلڈ بھائیوں کو 27 لاکھ ڈالرز کی آفر کر دی دوستو 27 لاکھ ڈالرز آج تقریبا 27 کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ 1961 میں یہ اس سے کئی گناہ زیادہ پیسے بنتے تھے میکڈونلڈ بھائیوں کو یہ آفر بے انتہا اچھی لگی اور انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا یوں میکڈونلڈ بھائیوں نے ریک روک کو میکڈونلڈ 27 لاکھ ڈالرز میں بیچ دیا جس کا مطلب تھا کہ اب ریک روک میکڈونلڈ کا مالک بن چکا تھا لیکن شاید میکڈونلڈ بھائیوں کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں یہ ریسٹوڈنٹ امریکہ کا سب سے بڑا فاسٹ فورڈ ریسٹوڈنٹ بننے والا ہے ریک روک نے اپنی اقل مندی اور زبردست بزنس سکلز سے دو سالوں میں ہی میکڈونلڈ کو ایک اور نئی انچائی تک پہنچا دی میکڈونلڈ کا سنیری یا پیلا لوگو 1962 میں متعرف کروایا گیا تھا یہ پوری دنیا کے لاتداد میکڈونلڈ کی بے پناہ مقبولیت اور میار کا نشان بن چکا ہے 1963 میں میکڈونلڈ کے پورے امریکہ میں پانچ سو ریسٹوڈنٹ کھول چکے تھے ریک روک کو کافی پروفٹ ہو رہا تھا 1967 میں ریک روک نے فیصلہ کر لیا کہ اب میکڈونلڈ کو دوسرے ملکوں میں پھیلایا جائے گا اور میکڈونلڈ کی امریکہ سے باہر برانچ کنیڈا میں پہلی مرتبہ کھول لی گئی 1972 تک میکڈونلڈ امریکہ کی ہر سٹیٹ میں کھول چکا تھا اور میکڈونلڈ کے ایسٹس تقریباً پچاس کروڑ ڈالرز تک پہنچ چکے تھے میکڈونلڈ کی سیل ایک عرب سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اور روزانہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کم از کم ایک میکڈونلڈ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے سو سے زائد ممالک میں میکڈونلڈ کے تقریباً 38000 سے زائد ریسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں جو کہ سارفین کو سٹیٹ آف دی آرٹ فوڈ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کا ہر دل عزیز ایک پکنک پوائنٹ بھی بن چکا ہے بگ میک برگر جو 1968 میں مطارف کروایا گیا تھا میکڈونلڈ کے مینیوں کی مشہور ترین آئٹم ثابت ہوئی اس مزے دار اور خوبصورت ڈیزائن کے حامل برگر کا منفرز ذائقہ پوری دنیا کے سارفین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے آج آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے میکڈونلڈ جا کر کھا لیں آپ کو ذائقہ ایک جیسا محسوس ہوگا جس کے پیچھے ان کی ایک بہت بڑی اور ٹیم ہے میکڈونلڈ کے ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے بڑے فوڈ ایکسپرٹس کو رکھا گیا ہے جو کہ نہ صرف اس کی ریسپی اور ٹیسٹ کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں انہوں نے ایسے لوگ بھی ہائر کر رکھے ہیں جن کے ٹیسٹ برز عام انسان کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فرصت میں شامل ایک ایسا شخص جو ایمازون کا مالک ہے اور نام ہے جہ بیزوز وہ بھی میکڈونلڈ پر کام کرتا رہا ہے میکڈونلڈ امریکہ میں بیف اور آلو کا سب سے بڑا خریدار ہے جبکہ باقی دنیا میں بھی یہ آلو خریدنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے ایک اندازہ کے مطابق میکڈونلڈ دنیا بھر میں سلانہ دو ارب کلو گرام سے زائر آلو خریدار ہے دوستو آج دنیا میں میکڈونلڈ سب سے بڑا فاس فوڈ چین ریسٹوڈنٹ بن چکا ہے میکڈونلڈ ریسٹوڈنٹ میں جو جوکر آپ کو نظر آتا ہے جس کا مجسمہ آپ کو ہر میکڈونلڈ کے سامنے نظر آتا ہے وہ دراصل 1963 میں بنایا گیا تھا اور پہلا شخص جو جوکر بن کر ہر جگہ میکڈونلڈ کو ریپریزنٹ کرتا تھا اور میکڈونلڈ کے لئے مختلف اشتہارات میں کام کرتا تھا اس کو اپنے وزن کی وجہ سے میکڈونلڈ نے نوکری سے نکال دیا تھا یوں تو میکڈونلڈ کی بہت سی پروڈکٹس ہیں لیکن 1983 میں میکڈونلڈ نے چکن نگٹس بھی متعرف کروائے جوکہ انتہائی کرسپی اور ایک اچھے آئل میں فرائی ہوتے ہیں 1975 سے پہلے تک یہ ایک مکمل ریسٹوڈنٹ تھا جس میں آپ آرڈر کرتے تھے اور وہیں ٹیبل پر آپ کو کھانا سرو ہوتا تھا اسے کھا کر آپ محضوظ ہوتے تھے لیکن میکڈونلڈ نے اس کے بعد دنیا کی بڑی مارکٹنگ کمپنیز کے بڑے لوگوں کو ہائر کیا یہ مارکٹنگ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے میکڈونلڈ کو زمین سے اٹھا کر اسمان پر پنچا دیا ان لوگوں نے 1970 کے شروع میں سٹیجٹی بنانا شروع کی کہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے بھی کھانا حاصل کر سکیں لیازہ 1975 میں میکڈونلڈ کا باقاعدہ طور پر ڈرائیو تھرو کا آگاز ہوا میکڈونلڈ فوڈ چینل اسٹوڈنٹ کی دنیا میں یہ سہولت متعرف کروانے میں سب سے آگے رہا میکڈونلڈ کی ایک یونیورسٹی بھی ہے جس کا نام میکڈونلڈ ہیم برگر یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں لوگ برگر بنانے کی اور مختلف قسم کی فاسٹ فوڈ آئیٹم بنانے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور میکڈونلڈ امریکہ میں ہر سال تقریباً دس لاکھ لوگوں کو نوکری دیتا ہے امید ہے آئی کے وائٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اپنے پیار بھرے دل سے لائک شیئر اور کومنٹس کریں گے مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ملکے ہیں ایک اگلی اور شاندار ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ